بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انیس سو پچاسی میں نیشنل جیوگرافک میگزین کے فرنٹ کور سے شہرت حاصل کرنے والی سب زانکھو والی یہ افغان لڑکی اس وقت اٹلی میں موجود ہے اٹلی کے وزیراعظم ماریو دراغی سے ملاقات کے بعد اس لڑکی کو اٹلی میں پناہ دے دی گئی ہے آج سے پینتی سال پہلے پاکستان میں پناہکزین کی زندگی گزارتی ہوئی یہ بچی شہرت کی بلندیوں تک کیسے پہنچی مزید یہ کہ تالبان سے بچتی بچاتی یہ لڑکی افغانستان سے پاکستان اور پھر اٹلی کیسے پہنچی چلیے تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اس بچی کا نام شربت گولہ ہے یہ پشتون بچی انیس سو چراسی میں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر واقع ایک پناہکزین کیمپ میں موجود تھی اس وقت اس کی عمر صرف بارہ سال تھی سال انیس سو چراسی میں نیشنل جیوگرافک چینل کے ایک فوٹوگرافر سٹیو میکری نے اس کی ایک تصویر لی اس تصویر کی خاص بات یہ تھی کہ اس بچی کی آنکھیں عام لوگوں سے مختلف تھی یعنی سبز رنگ کی تھی اگلے سال یعنی انیس سو پچاسی میں جب اس کی تصویر نیشنل جیوگرافک میکزین کے فرنٹ کور پر چھپی تو چاند ہی دنوں میں یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور اسے سبز آنکھو والی افغان لڑکی کا نام دیا گیا اس وقت اس بچی کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا حتیٰ کہ وہ امریکی فوٹوگرافر میکری جس نے اس کی تصویر لی تھی اسے بھی اس بچی کا نام معلوم نہیں تھا امریکی فوٹوگرافر میکری دو ہزار دو میں دوبارہ پاکستان آیا اور اس بچی کو ڈھونٹا ہوا افغانستان پہنچا تو اسے پتا چلا کہ یہ بچی اب جوان ہو چکی ہے اور اس بچی کا نام شربت گلا ہے امریکی فوٹوگرافر میکری نے اس کی دوبارہ تصویریں لی تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ سبز آنکھو والی یہ بچی اب کس حال میں ہے ناظرین دو ہزار چودہ میں یہ لڑکی ایک بار پھر سے پاکستان میں دیکھی گئی لیکن جلد ہی اسے روپوش ہونا پڑا کیونکہ اب یہ خاتون شربت گلا کے دام سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی لیکن پاکستان میں یہ سبز آنکھو والی خاتون کسی اور نام سے رہ رہی تھی جب حکومت پاکستان کے نوٹس میں یہ بات آئی تو اسے فوری طور پر تلاش کر کے افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گیا افغان صدر نے شربت گلا کو کابل شہر میں رہنے کے لیے گھر دیا اور اس کی روزی روٹی کا بھی انتظام کیا دو ہزار چودہ سے شربت گلا کابل میں رہ رہی تھی لیکن جب تالبان اقتدار میں آئے تو شربت گلا کو معلوم ہو گیا کہ اب اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے لہذا شربت گلا نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی کہ اسے تالبان سے بچانے کے لیے افغانستان سے نکالا جائیں شربت گلا کی اپیل پر اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراغی حرکت میں آئے انہوں نے شربت گلا کو پہلے پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر وہاں سے اٹلی روانہ کر دیا گیا اٹلی پہنچنے کے بعد شربت گلا کی ملاقات وزیر اعظم ماریو دراغی سے ہوئی جس کے بعد انہیں پناہکزین کا سٹیٹس دے کر اٹلی میں رہائش کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے انیس سو کچاسی سے اب تک تقریباً چھتیس سال گزر چکے ہیں سبز آنکھوں والی یہ بچی اب جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے افغانستان سے پاکستان اور پھر اٹلی پہنچ چکی ہے لیکن اس کی آنکھیں بچپن کی طرح اب بھی سبز ہی ہیں